کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن جوڑ بھی بولتے ہیں اور ان کو اپنی عبادتوں پہ غرور ہوتا ہے یہ بالکل نجائز ہے توبہ کریں استغفار کریں مجھے پیر بننے کا شوق ہے تو وہ ٹھیک ہے اس میں کسی پیر سے سبق سیکھو میں تو نہیں جانتا جوڑ بولنا میں کیسے سکھا ہوں آپ کو جب تم پیر نہیں ہو تو پیر بنایا کیسے جاتا ہے عمرہ کل لیا فارغ ہو گیا ابھی دوسرا عمرہ نہیں کیا اسی دوران میں میاں بیوی اگر مینے کوئی حرج نہیں ہے اس کی بیوی ہے باردین کے پاؤں دھو کے پینا یہ کوئی بسلہ نہیں ہے مانہیں باردین کی فرما برداری کرو یہ تھوڑا ہے کہ پانی دھو کے پیو اور گالیاں بھی دیتے رہو میں نے ایک دوست نے عمرہ کے دوران غلطی سے سات چکر پر انچاس چکر کیے ہیں ماشاءاللہ اور صفا مرمہ میں بھی چودہ کیے ہو گئی لیکن ایسا نہ کیا کریں حکم سات کہے تو انچاس کا کیا مطلب وضو کر کے گھر سے نکلا مسجد پہنچنے سے بھی پہلے پشاپ کا قطرہ آتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے کوئی احتیاط رکھیں تاکہ قطرہ مسجد میں نہ گرے اگلی نماز تک مجھو کافی ہے جائے قطرہ گرتا رہے اگر پیسے رکھ جائیں تو وضیفہ یہی ہے ایک تو دو رکعات نماز پڑھ کے دعا کریں اور دوسرے اللہ سے مدد مانگیں حسبن اللہ و نعم الوقی ہاتھ دھونے والے ٹینک میں کھڑے ہو کل پشاپ کرنے کی عادت ہے خاص طور جہاں بیٹھنے سے یہ نجاست کا خطرہ ہو ٹھیک ہے پھر دوسری جگہ کو دھوڑ ڈالا کریں پانی بھا لیں مجیبوری ہے آپ دوسری جگہ نہیں بیٹھ سکتے داری رکھنا جو ہے یہ بلکل واجب ہے اور اس کے منڈانے والا جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے گناہ کبیرہ کا برتقب ہے اور داری جو ہے صرف میرے آقا کی سنت نہیں بلکہ سنت الانبیاء والمرسلین تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت جنادے کے بعد جو الگ دعا کرتے ہیں وہ بیدت ہے اصل دعا وہی ہے جو جنادے میں ہیں جو خود حضور نے کی ہے اللہم مغفر لہینا وہیتہ اس سے بڑی دعا اور کونسی ہو سکتی ہے جنادہ اوچھی آواز سے نہیں پڑھا جاتا اہستہ پڑھا جاتا یہاں سعودی عرب میں گوشت جو ہے وہ مشینوں سے نہیں کٹا جاتا یعنی جو ان کا اپنا انتظام ہے وہ زبہ ہوتا ہے البتہ جو گوشت باہر سے آتا ہے ان کے ساتھ کنٹیکٹ یہی ہے کہ وہ زبے کر کے بھیجے گے لیکن اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے جو لوگ قرآن کو اور اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں وہ غلط ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے اگر خواتین میں مسنوعی لیورات پہنے ہوئے ہیں نماز ہو جاتی ہے تبلیغی جماعت کی کار گزاری کسی ان کے جماعتی سے سن لیں ہر زمانے میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہیں آپ بھی اللہ کے ولی ہیں ہر مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ ولی الَّذِينَ آمَنُو پاکستان میں اجتماع ہونے والا ہے کراچی میں اللہ دین کے اجتماع جہاں بھی ہوں کامیاب کریں بہرحال ایک کتاب ہے جو منتخب احادیث جس میں جمع ہیں بالکل پڑھا کریں مسجد میں درست بھی دیا کریں میں مسجد کا امام ہوں مقتدی اکثر بریلوی شیعہ ہیں بہرحال آپ اپنی طرف سے نبالیں پڑھاتے رہیں اور نظم طریقے سے حکمت سے ان کو دین سمجھاتے رہیں شیعہ کو دین کی دعوت دیں بلکل دینی چاہیے بہو اپنے سسر کی جسمانی خدمت نہ کریں آج کل کے دور میں فتنہ ہے اعتبار ہی نہیں ہے نمازی کے آگے سے نہ گذریں کوشش کریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گذر جائیں اگر کوئی آدمی نیک کام کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس کا عجب دنیا میں نہیں صرف آخرت میں دے رہے ہیں یہ غلط ہے دنیا کی بھلائی بھی مانگو آخرت کی بھی مانگو اگر سفر کے دوران کوئی نماز قضا ہو تو ادا پھر آؤ اس کی قضا بھی آپ کسر کریں گے جیسے قضا ہو ویسے ادا ہو میرے مارج میں امتحان ہے اللہ کامیاب کرے سودت علم نشرہ سات دفعہ پڑھ کے کتاب پڑھا کرو ایک لڑکے نے شیعہ لڑکی سے شادی کی ہے وہ لڑکی صحابہ کو بھی مانتی ہے تو ٹھیک ہے نکاح درست ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے تنگ گیا ہوا ہے اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوزُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ یہ پڑھا کرو منی پاک نہیں ہوتی ہے نا پاک ہے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ مائم مہین بڑا حقیل گندہ پانی بارہ اگر وضو کے بعد آپ کو قطرے آتے ہیں آپ کو شش کریں خوش کرن ٹیشو سے اتمنہ آن سے پانی ڈال کے کچھ اندردار بھی کریں ہر نواز کے لیے نیا وضو کریں مثلا جو آپ نے مغرب کو وضو کیا اب اشاہ تک نواز پڑھتے رہے اگر کسی ہندو نے ہمیں کہا کہ دم دم اور مجھے مدینہ کی خجور دے سکتے ہیں بیٹے کا نام ازازیل تو نہیں رکھ سکتے ہو شیطان کا نام ہے اگر شوق بھی اہتی ذرائی رکھ لو رکھتا کہ لوگوں کے روح قبض کرے گا کیا ہے زمین پہ نام ختم ہوگی ہم آسمانو پہ چلے گئے ہو کیا بس لوگوں میں نام ہیں کوئی جبرائیل کوئی میکائیل کوئی اسرائیل کیا ہے اگر ایک شادی شدہ لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو ان دونوں کو قتل کرنا چاہیے یعنی ان نے چھوٹا گناہ کیا تم بڑا گناہ کرنا چاہتے ہیں ان نے ذنا کا گناہ کیا تم قتل کا گناہ کرنا چاہتے ہیں بالکل نہ جاہد ہے خدا بدلہ لے گا یہ حکومت پکڑے نماز پڑھاتے ہوئے قطرے نکلنے کا وہم ہوتا ہے وہم کو چھوڑو کئی دفعہ تو آپ نے پوچھا ہے کتنے دفعہ ایک پرچی دوبارہ بھیج ہوگے یہی وہاں میں نا اس کو جب پرچی بھیجنے کا وہاں میں روز بھیج دیتا ہے عورت کو ایام کے بغیر خون حید آتا ہے ٹھیک ہوئی تو وہ بیماری حید نہیں ہے تو وہ ان کو غسل کر کے نماز بھی پڑھیں تواب بھی کریں ہمارے کچھ قریبی رشتے دار ہیں جو ہم پر کالا جادو کراتے ہیں تو گھر والے سارے میں کے سورد البکرہ پڑھتے رہو انشاءاللہ کوئی کالا پی لا لی لا جادو نہیں ہوگا موسیقی